مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک مرتبہ آپ داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی کھڑے تھے تو ایک صاحب آپ کی جیب صاف کر رہا تھا آپ کو بھی پتہ تھا بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اپنا کام کر رہا تھا اور وہ اپنا کام کر رہا تھا میں بے بس تھا میرے ہاتھ تو وہیں اٹھنگے تھے میں دیکھ رہا تھا مگر اتنی جرت نہیں تھی کہ ہاتھ وہاں سے اٹھاؤں جہاں ملے ہاتھ تھے یہ فقیری نہیں امیری تھی میں نے کہا کہ اتنے پیسوں سے کیا بنے گا چلو لے جائے یہ اٹیسٹیوٹ ہے بیسے ایک چھوٹی سی بات دیکھو کبھی آپ گھر میں رہتے ہیں تو گھر کا جو سربراہ ہے ہیڈ ہے ماں یا باپ اس کی موجودگی میں بچے کسی اقتلاف کا آپس میں لڑکے فیصلہ نہ کریں کیونکہ جو تمہارا بزرگ بیٹھا ہوا ہے وہ خود ہی فیصلہ کرے گا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر انسان کو یقین ہو کہ میں تاتا صاحب رحمت اللہ کے پاس کھڑا ہوں یا دعا کر رہا ہوں یا دعا سے میرا کام چل رہا ہے تو وہاں اس بات کا خیال کہ یہاں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ خیال ہی گھر ہے یہ توجہ کی بات ہے توجہ کی تعریف یہ ہے یہ ایک مذرگ کا واقعہ ہے اگر تیر کہیں لگ جائے تو نکالنا مشکل ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں تو تم تیر نکال لینا تو نماز کی توجہ اتنی ہے کہ اس بات کی توجہ ہی نہیں کہ جسم میں کیا ہو رہا ہے تو ساری توجہ ہی ادھر لگ گئی ویسے بھی اگر آپ یہ خیال میں جا رہی ہوں تو کبھی گھر سے پیدل نکلو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ راستے میں بارش ہو گئے واپس گھر آیا تو بھیگا ہوا تھا کہتا ہے کہ بارش کا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ترکی تلاش میں انسان نکل جائے تو میلو میل نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کدھر چلا گیا منیم مہوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم شدم غر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم اس کے خیال میں میں نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا کوئی خیال غالب ہو جائے تو دوسرا خیال ہمیشہ کم ہو جاتا ہے فقیری اور درویشی کا خیال جو ہے وہ ایک کام ضرور کرتا ہے وہ یہ کہ سود و ضیا سے آزاد گر دیتا ہے جب سے یہ کاروبار زوق ملا رہ گیا زوق کاروبار کہاں تو وہ نفع نقصان سے آزاد ہو گیا اول نفع نفع نہیں اس کو آپ نفع سمجھتے تھے اور نقصان نقصان ہے نہیں اس کو آپ نقصان سمجھتے تھے یہاں کی ٹرمینالوجی ہی اور ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان بدل جاتا ہے سوتا نہیں اور صرف جاگتا ہے بلکہ سارے کام ہوتے ہیں مگر پریوریٹی بگل جاتی ہے ایک غوث کے پاس ایک چور آیا انہوں نے کہا کہ یہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے کتب تو ضرور بناو اس کو چور تو آیا تھا چوری کرنے کے لئے اس کو کوئی مال نہیں ملا تو غوث نے کہا کہ یہ بیچارہ اب یہاں سے محروم جائے گا ہم غوث ہیں اس کو کچھ نہ کچھ تو دیا جائے تو اسے ایک کتب ہی بنا دو اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں اور مانگنے والا سائل آ جائے تو وہ کیا کام کرتا ہے وہ مقام جو تجھے سر فراز کر رہا ہے اسی مقام پر وہ غلط کام کر رہا ہے اس کے حق میں بھی دعا کرو اس کو دلوایا ہے اسی نے جس نے تمہیں دیا تھا آپ بات سمجھ رہے ہیں تمہیں کسی کے ہاتھ سے دلوا دیا اور اس کو تمہاری جیب سے دلوا دیا تو اتنا عقیدہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ اتنا عقیدہ ہونا چاہیے ایک آدمی بلال صاحب کو راستے میں ملا درویش نما پتہ نہیں مجذور تھا کہ کون تھا اس نے کہا کہ کیا ہے تیرا نام انہوں نے کہا بلال اس نے کہا اس نے کہا فٹہ فٹھ لاؤ اتنے پیسے جتنے پاس تھے وہ پیسے دے لیے مجھے بتایا کہ میں نے اتنے پیسے دے لیے ہیں یہ میں نے برا کیا ہے میں نے کہا کہ یہ تم نے اچھے خیال میں کیا ہے تو اچھا ہی ہے تو نے جس کے خیال میں دیا ہے وہ خود اچھا ہے ہر چند کے وہ شخص ٹاکو ہو سکتا ہے ہر چند کے وہ باغی ہو سکتا ہے ہر چند کے وہ چور ہو سکتا ہے رہزن ہو سکتا ہے لیکن تیرا خیال صحیح ہے اور جس کی راہ میں تو نے دیا یہ اسی کی راہ ہے تو عام طور پر اس راہ کی صداقتوں والے غلط ہاتھوں سے نکل کر صداقتوں تک پہنچے ہیں کہتا ہے کہ چور نے مجھے غوث بنا دیا ملو سائل ہے پیسے مانگنے والا اس نے مجھے سخی بنا دیا جاتے ہوئے کسی شخص کی ایک سٹرے بات آپ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ کہ وہ بات جو اٹک جائے یا کھٹک جائے وہ بات آپ کو پار لے جاتی ہے سارا عرفان ہی ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے اتنی آسان بات بتا رہا ہوں آپ کو میں نے مشکل بات آپ کو بتائی ہی نہیں عبادت کا رستہ بھی نہیں بتایا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا عرفان ادھر ادھر ہی پھرتا رہتا ہے اچانک دل کو لگ جانے والی بات عرفان کا آغاز ہے پہلی لگ جانے والی آنکھ عرفان کا آغاز ہے آنکھ میں پہلا آنسو عرفان کی ابتداء ہے رونے والی بات آپ کو سمجھ آتی ہیں ابھی آپ روئے کسی کی یاد میں خیال میں بچہ بے بچہ رونے کا جو آغاز ہے یہ عرفان کی ابتداء ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں کچھ تو مستند ہیں اسی طرح یقین اللہ کا ایک نام ہے آنسو بھی اللہ کا ایک نام ہے اس کی راہ میں بہنے والا جو آنسو ہے وہ آپ ہی ہیں مغیر وجہ کی آنسو سوز تو پھش رات کو اٹھے اور روتے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ مجھے بہت پیارا لگا اللہ تمہیں کہاں نظر آیا بس فکر سے رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ بڑا ہی واقعہ ہو گیا فرمان ہے کہ اگر رات کو نشف شب میں آنسو نہ آئیں تو رونے والی شکل ہی بنانینا یہ منظوریت دعا کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں تو رونا جو ہے یہ اللہ کے بندوں کی دلیل ہے وہ جو رو رہا تھا کہتا ہے کہ میں شوت ہونے والی کے لیے نہیں رو رہا بلکہ یہ رو رہا ہوں کہ میری باری قریب کیوں نہیں آئی تو ایسے بڑے واقعات ہیں جیسا کہ دیکھو مجھے جو دیدائی عبرت نگاہ ہو اگر یہ بات جان لو تو پھر بات سمجھ آتی ہے غور کرو ہر لمحہ غور کا لمحہ ہے جہاں غور پیدا ہو گیا وہاں اللہ کا جلوہ آ گیا کہتا ہے اچھا یہ بات ہے کہ اس باغ کی وجہ سے آپ رو رہے ہو حالانکہ باغ تو اچھا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنے باغ جہاں میں لگ لگ سوک گئے تو کتنے باغ آئے کتنے پھول کھلے کیا واقعات ہو گئے اور انجام کار سب ختم کہتا ہے کہ کیا آپ نے قلعہ دیکھا کہتا ہے کہ قلعہ تو دیکھا لیکن پھر میں رونے لگ گیا کیوں روئے قلعہ دیکھ کے آپ کہتا ہے کہ جتنے زلے سبحانی ہوتے تھے وہ سارے آن جہانی ہو گئے اور کیا بیلانی چھوڑ کے چلے گئے کیا جلوہ ہوتا تھا اور کیا حکم نافذ ہوتا تھا بے شمار ریاستوں پر ان کا حکم نافذ ہوتا تھا گوالِ آر سے لے کر کہاں کہاں تک اکبریعظم کا حکم چل رہا ہوتا تھا لیکن اس بچارے کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں تھا بچارہ بے بس اور آج اس کا کوئی نام نہیں نشان نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا تو ہمارا شمار کس حساب میں ہے تو یہ آئی من سٹی اور یہ انفینیٹی اور پھر اس کے اندر فینائٹ کیا چیز ہے ایک زنرے کا سہرا کے اندر کیا مقام ہے ایک قطرے کا قلزم کے اندر کیا مقام ہے یہ سوچنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے کیوں نہیں گوھر کرتے گوھر کرو کہ کیسے پیدا ہوئے گوھر کرو گوھر کرو کہ کہاں جانا ہے گوھر کرو کہ where do you come from اور یہ گوھر کرو کہ where are you going to یہ گوھر کرو کہ آپ کیا کر کے چلے ہو تم تو پھر سوری خریدنے آئی تھے اب ہییں گے کہ پوٹلے لے کے جا رہے ہو تم نے کیا کیا اور پھر ہستے جا رہے ہو حجب کہہ کہا ہے وہ ہنس رہا تھا کہ ایک مکان گر رہا ہے تو دوسرے نے کہا کہ گوھر سے دیکھ یہ تیرا ہی ہے یہ رہی جلوہ ختم ہو رہا ہے تمہارے ارد گرد منظر جو ہے یہ تیرا ہے لے جاؤ گے اگر یہ منظر بدل گیا بات شاید سمجھنا آئے بڑی مشکل ہے شہر اپنا ہو اور شہر غرق ہو تو تم ہی مر جاؤ گے وہ جو دیکھنے میں تیری خوبصورت چیز تھی وہ چلی گئی منظر چلا جائے تو نازل چلا گیا یعنی دیکھنے والا چلا گیا اور اگر محبوب رخصت ہو جائے تو محبت کرنے والا رخصت ہو گیا آپ کے گھرد و بیش میں جو کچھ ہے یہ نہ رہا تو آپ کی سلام دے ایک آدمی کو سزا کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ زندہ رہے گا لیکن اکیلے سب سے الگ کہتا ہے یہ تو تنہائی کی سزا ہے تو سارے تنہائی میں مبتلا ہیں سب لوگ اس سزا میں مبتلا ہو چکے ہیں تنہائی کی بٹی میں سب جل رہے ہیں غور کرو کہ کیا ہو رہا ہے کسی کا کوئی پرسان حال نہیں کوئی کسی کے لیے زندگی نہیں بسر کر رہا یہ ہمارے سماج کے اعمال ہیں کہ اس کو کیا بنا دیا اور اس کو کیا بنا دیا وہ واقعہ جو اصل واقعہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ وہ ختم ہو گیا اس لیے کبھی آپ سوچا کرو غور کیا کرو کہ پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریخی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوش آئے گندم کی جیو یہ زمین کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفستان تو کون ہے جو پال رہا ہے یہ ہر آدمی کے لیے سوال ہے کہ غور کرے غالب کہتا ہے سبزہ اوگل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے مجھے سب کیا ہے اللہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے پالنے کے لیے تمہارا رزق مٹی میں رکھا ہوا ہے میں تمہارے لیے پچھم سے ہوای سازگار لے کے آتا ہوں میں تمہاری کھیتیاں اگاتا ہوں میں تمہارے اینیمل فارم بناتا ہوں چانوروں کو پیدا کرتا ہوں جو تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں تمہارے لباس کے کام آتے ہیں اگر میں پانی کو کڑوا کرتا ہوں تو تمہارے ہوش ٹھکانے لگ جائیں چار دن کا ملہ دیکھنے کے لیے یہ کیا ہے اور تم اگڑ گے ہو سمجھتے نہیں ہو کہ کاروان چاہ رہا ہے کاروان در کاروان چل رہا ہے کافلے چل رہے ہیں تو مسافر ہے مسافر بن کے چل لگمگا جائے نہ خطرہ ہے سنبھل ہے گلے رانا کی رانائی فریب اس نے کی مخمور انگڑائی فریب لاکھ مرغانے چمن ہو نگمہ زن سوت کے جادو میں کھو جائے نہ من گلشن ہستی میں آبے گانا وار دکھتا جا ان بہاروں کا نکھار دیکھ چھپکے سے خضاؤں کا ترسم دیکھ بن کر ایک غینے کا جسم فرق میں تنکیں ہیں یا تنکوں میں بھرق موت و ہستی میں ہیں بس اتنا ہی فرق یا تو آگ لگی ہوئی ہے آشیانے میں یا پھر آشیانہ آپ کے پاس چلا گیا پتہ نہیں کیا ہوا یہ تو آب اور تنکے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آپ یہ غور کرو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو باہم کھیل نہیں چل سکتا آپ خود تو نہیں مرو گے مگر والد محترم رخصت ہو جائیں گے ہمی جان چلی جائیں گی نانی صحبہ چلی گئی اور ارد گرد کے بے شمار لوگ چلے گے تو سب چلے جائیں گے ایک بادشاہ نے اپنی لکیریں دکھانے کے لیے نجومی کو اسٹرالوجر کو بلایا اس کو کہا ہاتھ دیکھو اس نے کہا کہ جہاں پناہ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے عزیز اور رشتے دار مر جائیں گے بادشاہ نے کہا کہ میری لائف تو لانگ ہے مگر اسے جیل میں بھیج دے تو نجومی کو جیل بھیج دیا گیا پھر کہتا ہے کوئی اور نجومی لاؤ ایک اور نجومی آیا اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ آپ کا ہاتھ بڑا قسمت والا ہے آپ سب سے زیادہ عمر پائیں گے اس نے یہ نہیں کہا کہ سارے تمہارے سامنے مر جائیں گے بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنے رشتے داروں سے زیادہ عمر پائیں گے بادشاہ نے کہا کہ بات تو وہی ہے مگر اور طرح سے جائیں تو طرح کی بات ہوتی ہے بادشاہ نے کہا کہ حکم کر تجھے کیا چاہیے اس نے کہا کہ میرے استاد کو رہا کر دیں وہ میرا پیر ہے جو جیل میں ہے وہ بات زلط کر گیا وہ بات ایک ہی ہے مگر ادائیگی کے عداب اور ہیں تو آپ لوگ ادائیگی کے عداب سیکھو خصوصاً بیوی کے ساتھ عدب کیا کرو ان کا خیال کیا کرو آپ تو خیال ہی نہیں کرتے لحاظ ہی نہیں کرتے بلکہ فٹا فٹی چیزیں ادھر ادھر کرنا شروع کر دیتے ہو ہم خیال جہاں بھی ہوگا اس کے پاس جلوہ پہنچ جائے گا وہ دیکھتا ہے تو یہ سارا واقعہ ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو نجات کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے آپ کہو یا اللہ میں تیرے بندوں پر نقصان پہنچانا ترک کرتا ہوں اپنا نقصان بھی نہ کرو اور اس کا بھی نہ کرو یہ کہہ کر آپ فائدے میں پہنچ لے پھر کہو میں تیرے بندوں کے لئے بے ضرر ہو جاؤں گا آپ اور فائدے میں پہنچ لیں میں تیرے بندوں کے لئے منفت گخش ہو جاؤں گا اب آپ نجات میں آگئے جاؤ آزاد ہو گئے اس میں مشکل کیا بات ہے یہ جو کہتا ہے کہ میں دنیا کو فائد دینا چاہتا ہوں تو اسے کہو کہ یہ چاکو مجھے پکڑا دے جو تُو نے جیب میں رکھا ہوا ہے اگر فائد دینا ہے تو چاکو تو نکال وہ جو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ نکال دو اللہ نے دانایتا کی بہت دانا ہو گیا اور پھر وہ فرات کرنا سیکھ گیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو پھر تمہیں سب شے مل جائے گی تم آپ ہی اپنا نقصان ہو اپنی راہ میں آپ خود کھڑے ہو کہتا ہے کہ میں نیکی کی راہ پہ جا رہا ہوں اور آگے کوئی کھڑا ہو گئے اسے روک رہا ہے یہ کون ہے یہ خود آپ ہی ہے کہتا ہے کہ یہ میں ہی تھا جو اپنی راہ میں کھڑا ہوا تھا میں نے خود کو روکا دونوں میں ہم سفر ہو گئے اور دونوں مل کے چلے اور میں تو کی مندل پہ پہنچ گئے جب تو کے پاس پہنچ گیا تو پھر آسانی ہو گئی تو تو کا سفر کرو اور میں کا سفر چھوڑ دو میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو سفر کس کا کرنا ہے تو کا اور میں کا سفر چھوڑ دو